سلامسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نوالش میں دوستو بھارت کے پاس ہے ایک ایسی مسائل جس کا نام سنتے دسمن کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے جہاں دوستو وہ مسائل دنیا میں سب سے تیز سپیڈ سے دسمن پر حملہ کرتی ہے اور یہاں تک کی دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں اس مسائل کی سپیڈ جو ہے ہائپر سونک مسائل کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے یعنی کی دوستو پانچ میک سے بھی زیادہ ہے اب یہاں پہ کافی لوگ کنفیوج ہو جائیں گے کہ بھارت کی ایسی کون سی مسائل ہے جس کی سپیڈ پانچ میک سے بھی زیادہ ہے تو دوستو رکھئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو اس مسائل کے بارے میں بلکل ساری جانکاریاں دینے والے ہیں بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکوشت ہے نیچے تیڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو اگر آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارا بھی موٹیویسن بڑھتا ہے اور ہماری ویڈیو آپ تک سبسکرائب پہلے پہنچتی ہے دوستو آج یہ بات تو بلکل سچ ہے کہ مسائلوں کا جوانہ ہے جس دیس کے پاس جتنی تیج جتنی لانگ رینز تک مار کرنے والی مسائل ہے وہ دیس اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے لیکن دوستو بھارت کی یہ مسائل اپنے آپ میں ہی بہت ہی زیادہ لا جواب ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ لوگ سے بتایا کہ اس مسائل کی جو سپیڈ ہے وہ پانچ میک سے بھی زیادہ ہے تو دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں اس مسائل کی سپیڈ لگ بھگ ساڑھے سات میک سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے یعنی کہ دوستو ساڑھے سات میک والی مسائل آج بھارت کے پاس ہے اب یہاں پہ آخر اس مسائل کا نام ہے کیا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں دوستو اس مسائل کا نام ہے سوری مسائل جہاں دوستو آپ لوگوں میں کافی لوگوں نے ہائپر سونک سوری مسائل کے بارے میں جرور سرہ ہوگا دوستو جہاں پہ بھارت کے پاس ایک سوری نام کی مسائل ہے اور اس مسائل کی رینج جو ہے لگ بھگ ساڑھے سات سو کلومیٹر سے لے کے پندرہ سو کلومیٹر کے آس پاس بتائی جاتی ہے وہی پہ اس مسائل کی سپیڈ ساڑھے سات میک تک بتائی جاتی ہے لیکن ایک چیز میں آپ لوگ کو دوستو بتا دوں یہ ساڑھے سات سو کلومیٹر کی جو اس کی رینج ہے اس سمیل یہ مسائل سب سے زیادہ خطرناک روپ میں رہتی یعنی دوستو ساڑھے سات سو کلومیٹر میں اس کا وارہیڈ کافی زیادہ ہو جاتا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ویناس کر سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ یہ جان لیجئے جو اس میں سیون پوائنٹ فائپ میک کی جو سپیڈ ہے یہ اس کی ٹوٹل سپیڈ بالکل بھی نہیں ہے یہ فائر کرنے کے بعد کی سپیڈ ہے یعنی دوستو جب اسے فائر کر دیا جاتا ہے اور یہ دوسمن کی طرف بڑھتی ہے تب اس کی سپیڈ لگ بگ ساڑھے سات میک ہوتی ہے لیکن اگر شروع سے آخری تک اس کی سپیڈ کو دیکھا جائے گا تو اس کی سپیڈ لگ بگ چار میک کے آس پاس بتائی جاتی ہے یعنی کی دوستو ایک بار یہ مسائل دوسمن کی طرف نکل گئی تو اسے روک پانا بالکل اسمبو ہے دوستو واقعی میں سطح سے سطح پر وار کرنے والی بھارت کی یہ مسائل کافی زیادہ اچھی ہے بھارت کے حساب سے لیکن آپ لوگ کو کیا لگتا ہے بھارت کی اس مسائل کو لے کے نیچے کمنٹس پاک میں جائے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سمعبت کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فرور چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشو ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت